علی گڑھ کا نام پہلے کول ملتا ہے کہا جاتا ہے کول ایک اصور تھا جو کرشن جی کے ہاتھوں مارا گیا ڈلی سلطنت سے لے کر مغنوں کے دور تک علی گڑھ کول نام کے ساتھ ہی چلتا رہا 1804 میں مراتھاؤں کے آنے کے بعد اس شہر کو علی گڑھ نام منا قریب 1850 میں بنا ڈلی ہاروڑا ریلوی ٹریک اس شہر کو دو حصوں میں باٹتا ہے جہاں انگریزوں کا کینٹ تھا وہ علاقہ سیوی لائنز کہل آیا اور وہی پر یہ یونیورسٹی ہے اور دوسرا حصہ شہر ہے اور ان دونوں حصوں کو کٹ پھلا جوڑتا 1857 کی کرانتی میرٹھ ڈلی سے علی گڑھ پہنچی مولانا مظفر علی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دے چکے تھے مولوی عبدالجلیل اپنے بہتر علماء ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے جن کی قبریں شاہی جامعہ مسجد میں موجود ہیں غدر سے پہلے سرسید کتابیں لکھ رہے تھے اپنے دوسرے کام میں لگے تھے لیکن 1857 کی خوریزی نے ایک نئے سرسید کو جنم دیا اور انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ مارڈن ایڈوکیشن ہی ملک کو ملک کو کامیابی دلا سکتی ہے 1857 میں ہندوستان میں تین یونیورسٹیز کلکتہ مدراس اور بومبے میں قائم ہوئی 1879 میں سرسید لندن گئے وہاں انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبریج جیسی یونیورسٹی دیکھی ہندوستان لوٹے اور 1875 میں علیگر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا 1877 میں وہ مدرسہ کالیج بنا اور محمدن انگلو اورینٹل کالیج کی بنیاد پڑی 27 مارچ 1898 میں سرسید کا انتقال ہو گیا لیکن ان کا مشن زندہ رہا اور اس پر کافی تیزی سے کام ہوا اور اس طرح ایک ڈسمبر 1920 میں علیگر مسلم یونیورسٹی وجود میں آئی مجاز لکنوی کا لکھا علیگر مسلم یونیورسٹی کا ترانہ دنیا بھر میں پھیلے علیگ کی زبان پر ہے ہر شہرے طرب پر گرجے گا ہر قصرے طرب پر کڑکے گا یہ عبر ہمیشہ برسا ہے یہ عبر ہمیشہ برسے گا یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں ویسٹ یو پی کی علیگر سیٹ وہ سیٹ ہے جہاں آج تک سماجبادی پارٹی سیاسی تالے کی چابی نہیں کھوچ سکی ہے اکھلیش یادو نے اس بار راہل گاندھی کی پارٹی سے آئے چودری ویجیندر سنگھ پر داؤں کھیلا ہے جیت کا ادھورہ خواب پورا کرنے کے لیے جاٹ یادو اور مسلمان کا سیاسی مکشر تیار کیا گیا ہے کیا علیگر کا تین لاکھ مسلمان ووٹ اکھلیش کی پارٹی کے لیے جیت کا دروازہ کھولے گا اے ایم یو کا ویواد چناؤں میں کیا امپیکٹ جالے گا اور علیگر میں مسلمانوں کا وہ طبقہ کتنا بڑا ہے جو موڈی کو ووٹ کرے گا یہ جاننے کے لیے ہم مسلمانوں کے بیچ پہنچیں اور شروعات کی علیگر مسلم یونیورسٹی سے ہم اس وقت علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہیں میرے پیچھے دپارٹمنٹ آف ہسٹری ہے اور ہسٹری کے پروفیسر ہیں سجاد صاحب اور رہا تبرار صاحب میرے ساتھ ہیں رہا صاحب جو یونیورسٹی کے سٹیٹس کا ایک جو معاملہ بہت چل رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کہ آپ لوگ کیا سوچے ہیں یہ ادارہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے سرسید نے بنایا تھا مسلمانوں نے بنایا مسلمانوں کے لیے بنا اور تیس لاکھ روپیہ مسلمانوں نے چندہ جمع کیا تاکہ اس کو یونیورسٹی کا چارٹر مل سکے اس زمانے میں اب جو اس وقت سپریم کورٹ میں بحث ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو اکیاسی میں علیہ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار بحال کیا گیا نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ اس کے جو ڈیوٹی تھی یونیورسٹی کی فرائض تھے اس کو بھی ایکسپینٹ کیا گیا فائیو ٹو سی کے تحت اور کہا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلیمی اور ثقافتی فروغ کی خصوصی ذمہ داری اس ادارے پر آئیت کی جاتی ہے یہ علیگر نے نہیں کیا بلکہ پارلیمنٹ نے کیا آج اسی پارلیمنٹ کے جو ڈیسیزن ہے فیصلہ ہے جس کی اوپر ایکٹ بنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ میں یہ بحث سپریم کورٹ میں یہ بحث ہوئی ہے جو موجودہ سرکار ہے وہ مسلمانوں کے تعلیم کے معاملات میں اور دوسرے معاملات میں وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقیب کریں سجا سب ذرا یہ بھی بتائیے کہ مانورٹی سٹیٹس سے یونیورسٹی کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ دیکھیں مانورٹی کریکٹر تو ابھی بھی ہے یونیورسٹی کا لڑائی مانورٹی سٹیٹس کی ہے سٹیٹس اور کریکٹر کریکٹر اور سٹیٹس میں فرق یہ ہے کہ اگر مانورٹی سٹیٹس ایکسپلیسٹ ٹرمز میں اس یونیورسٹی کو پارلیمنٹ سپریم کورٹ دے دیتی ہے ہوتی تو یہاں پر پچاس فیصد ریزرویشن اس مائنورٹی کے لیے جس مائنورٹی نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے ایڈمیشنز میں پچاس فیصد ریزرویشن ان کو ملتا ایمیو میں کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا گیا اس کو اور ذرا صاف کیجئے گو کہ ان لوگوں کو لگتا ہے یہاں پر مسلمانوں کو ریزرویشن ملتا ہے نہیں مسلم کو مسلم کے نام پر یہاں ریزرویشن نہیں نہیں ریزرویشن یہاں کبھی نہیں رہا ہے یہ character تو ہے character ہے اس کا architecture دیکھ لیجئے مسجدیں ہیں جو rituals ہیں theology کا department ہے تو اس طرح سے cultural level پر indo-islamic culture کا reflection آپ کو certain courses میں certain departments میں architecture میں وہ سب میں آپ کو دیکھ جائے گا culture کے level پر یہ minority character ہوا آپ کو minority status میں یہ ہے کہ یہ explicit ہو کہ یہ minority ہے تو وہ پچاس فیصد reservation صرف مسلم minority کے لیے وہ کر سکتا ہے جو کہ یونیورسٹری نے آج تک نہیں کیا ہے جب ہمارے پردار منطری کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں فران ہو ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو یہ تو وہی خیال ہے جو سرسید کا ہے پھر یہ یہ الگ الگ چیزیں کیسے ہو جا رہے ہیں میں یہ محشوس کرتا ہوں کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر کیونکہ اقلیتوں کے لیے قائم ہوا اقلیتوں نے قائم کیا آج سب سے بڑا خطرہ اگر کہیں اس ادارے پر ہے تو جو بی جی پی کی سرکار ہے اس سے ہیں مجھے اس کو کہنے میں مسلم ادارے ختم کر رہے ہیں مسلم کلچر کو ختم کر رہے ہیں جو بھی جہاں جہاں مسلمانوں کی چیزیں ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں ہم اس وقت علیگرد مسلم وشویدیالے میں ہیں یہاں کے کچھ سٹوڈینٹس ہیں ذرا ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں کس طرح کی پڑھائی ہو رہی کیا رہا ہے آپ کا انم شاہین انم کیسی پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے بڑا نام ہے آپ کی انیسٹی کا جی بلکل بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے بہت اچھے پروفیسرز ہیں ہمارے یہاں پہ جی چلی بہت اچھی بات آپ کا نام کیا ہے مہرین مہرین آپ کہاں کی رہنے والی ہیں میں بیہار سے ہوں بیہار سے ایک چھوٹا ہندوستان ہے یہ جی تو آپ کو اس اسکاف کے ساتھ کہیں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی ہے نہیں اچھا اچھا جب کن ہی بات ہو رہی ہوتی کسی سٹیٹ میں اس کا نقاب ہجاب پین کرنے کی تب آپ پر اس خبر کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے آئی فیل سیڈ بیکاوز مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتے کہ جب آپ چوئیس آف کلوٹس کی بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ صرف ایک جینز وغیرہ تک کیوں کن فائنڈ رہے جاتا ہے انہم آپ کیا کر رہی ہیں میں ایم ایسٹری کی سٹوڈنٹ ہوں مغلس پڑھائے گئے کی نہیں پڑھائے گئے جی جی افکورس میڈیول کی ہوں پڑھائے جاتے ہیں علیگرڈ کا ایک میرا نام انیزا اختر ہے میں راچی سے ہوں اور یہاں پہ علیگرڈ مسلم انیورسٹی جو ہے وہ سینٹر آف اڈوانس ٹڈی ہے علیگرڈ سکول آف تھوٹ ہے ایک ہسٹری کا جو کی مغل جو میڈیول ہسٹری ہے یہ یہاں کا سٹرونگ پوائنٹ ہے اور ہمیں سب پڑھائے جاتا ہے بار بار کہا جاتا ہے مغلس ہیں یہ مغلس ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بس ایک پروپاگینڈا ہے علیگرڈ میں جیت کی چابی سوشل ایکٹویشن کے دھیر میں چھپی ہے اس سیٹ پر دھائی لاک جار ڈیر لاک پرامر دو لاک جار دو لاک چھاکور ایک اک لاک بگھیل ویش لود اور زیادہ اور سب سے زیادہ تین لاک مسلمان مددہ ہم اس وقت علیگرڈ کے شمشاد مارکٹ علاقے میں ہیں کیا نام آپ کا بھئی عبدالزمی خان آپ ذرا یہ بتائیں کہ سی اے کو لے کر آپ کیا سوچ سی اے کو لے کر یہ تو ایک چنائی پروپاگنڈا ہے تب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمیو کے اندر بھی پوٹش نہیں ہو رہا سب پہچان گئے ہیں کہ جو یہ بی جے پی گورنمنٹ ہے موجودہ یہ سب ایلیکشن ٹائم میں کوئی بڑے بڑے پروپاگنڈا لے کر آتی ہے اب جیسے مال یہ جو سی اے میں رول ہے کہ یہ ناغرتہ دی جائے لوگوں کو یہ تو پہلے بھی تھا آپ قانون طریقے سے پہلے بھی آ سکتے تھے پہلے بھی منوحان سکھ کے ٹائم میں بہت سے لوگ آئے ہیں اب یہ کیا ہے ایک نیا پروپاگنڈا سے لگا ہے اس میں بس مسلمان ورد ہڑا دیا جائے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جو ایک تپکہ ہے مجورٹی جو ان کا بوٹ بینک ہے وہ خوش ہو جائے گا جی فرحام علی تو آپ کے اعتبار سے سی اے کو لے کر کے کیا آپ کی رائے ہیں دیکھیں سی اے تو ایک دو چوبیس کا پروپاگنڈا آئے نا چوبیس کا الیکشن کو جیتنے کا وہ ہے کہ مطلعہ ایک پارٹیکلر سمودہ میں انہیں میسے دینا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو بیان بازی کرتے ان کو ٹکٹ نہیں کیا گیا ایک کوشش تھی کہ مسلمانوں کے قریب آتے دیکھنا یا قریب آنا کیا تھا مسلمانوں قریب تو ہم لوگ تب سمجھیں گے مسلمانوں کو لیے کچھ کریں گے مسلمانوں کو ٹکٹ دیجئے نا ایم پی کا کیوں نہیں دے رہے ہیں مسلمان کو کم سے ہم سو ٹکٹ دیجئے تو مسلمان بوٹ نہ دے تب کیئے گا آپ کا نام کیا ہے میرے نام زفر علم ہے راجنیتی قصداری بی جے پی تو دیتی ہی نہیں ہے راجنیتی ساری مسلمانوں کو چھوٹی موڑی پوسٹ ہے جو مسلمانوں بی جے پی میں ہیں ان کو چھوٹی موڑی پوسٹیں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ تو کچھ پردان منصری کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو تو یہ بیان کا اصل ہے وہ جملے بازی ہے اکلیش شیادت کی طرف سے میدان میں اترے چودری ویجیندر سنگھ کا جیت کا سٹرائک ریٹ پچاس فیصد سے بھی نیچے ہے ویجیندر سنگھ ٹیم بار ویدھائے اور ایک بار سانسد رہ چکے ہیں یعنی کل جیت چار بار کی ہے جبکہ چار بار لوگ سبھا اور دو بار ویدھان سبھا کا چناؤو ہار چکے ہیں یعنی ہار کی سنگتا چھے ہیں ان کی پتنی راکیش چودری بھی دو بار ویدھان سبھا چناؤ بھار چکی ہیں ہم علیگرڑ میں اس وقت پرانی چنگی پر ہیں کچھ شہر کے معذب لوگ ہیں ان سے ذرا سمجھتے ہیں شہر کیسا رہا کیا نام سر آپ کا صاحب آلم شہر پچھلے پانچ سالوں میں کچھ بڑھا آگے بہتری ہوئی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتے نیتا گیری کے نام پر تو زیرو ہے کیونکہ جو یہاں کے سنسد ہیں اور جو ویدھائے ہیں شاہ سامنے آ جائیں تو پہچان بھی نہیں پاؤں گا آپ کے نام میں انوار احمد صاحب انوار صاحب آپ کا شہر جو سمارٹ سٹی ہے جی جی سمارٹ نیتا ہے ہم بس ابھی چار دن سے دیکھا ہے نہیں وہ آگئی ہیں کولہ اٹھانے والی گاڑیاں جی ہے اس سے نئی مختر صاحب کے ووٹ دینے کے طریقے میں کچھ بتلے گا کچھ نہیں سی اے سے ہمارا کوئی لینہ دینے کوئی لینہ دینے کوئی نہیں 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 ہمارے کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا کوئی کہیں پہ بھی کسی مسلمان نے کوئی احتجاج کیا ہو بتائیں کوئی کوئی نہیں وہ اینارسی تھا اینارسی پہ تو ہم بولیں گے ہم اینارسی پہ تو بولیں گے سی اے پہ نہیں بولیں گے مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور میں ثابت خانے سترہ سو چوبیس میں اس مسجد کو تعمیر کروایا اس مسجد کی خوبی یہ ہے کہ یہاں ایک ساتھ قریب پانچ ہزار مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے آرکیٹیکٹ میں بھی کچھ خاص باتیں ہیں گمبت کے ساتھ دونوں طرف دو الگ طرح کے تھوڑی گمبت ہیں انہیں تابوتی گمبت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور جو ان کی میناروں کا سائز ہے وہ بھی عام طور سے میناروں کی سائز سے کافی کم ہے لیکن کافی چوڑی مینارے ہیں اور ان کے اوپر کا حصہ گمبت سا لگتا ہے اس لئے اس میں سترہ گمبت پھر ہو جاتے ہیں اور اسے سترہ گمبت والی مسجد بھی کہتے ہیں اور جو آپ کلش دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر بنا ہوا وہ پیور گولڈ کا ہے اور اس سے جڑا ایک سوال کی بی سی میں پوچھا گیا تھا جس کے بعد شہر کے لوگوں نے بھی اس بات کو جانا کہ ایشیا میں ایسی کوئی عبادت گاہ نہیں جہاں اتنا گولڈ استعمال ہوا ہے جتنا اس مسجد میں علی گرڈ کی جامعہ مسجد میں کیا گیا ہے ایک اور خاص بات اس جامعہ مسجد کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک گنجے شہیدہ بھی ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں علی گرڈ کے جو عالم دین ہیں انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور کل بہتر علماؤں نے اپنی شہادت دی جن میں سے یہاں پر وہ تمام لوگ دفن ہیں جسے گنجے شہیدہ کے طور پر بھی یہاں پر پکارا جاتا ہے تالے کے لیے مشہور علی گرڈ میں ایسی ہی کسی دھیر میں اکلیش ستا کا دروازہ کھولنے والی چابی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن آنکڑوں کے لحاظ سے علی گرڈ کو بی جے پی بھاتی ہے علی گرڈ لوگ سبہ میں پانچ ویدان سبہ سیٹے ہیں خیر برولی، اترولی، کوئل اور علی گرڈ دوہزار سترہ اور دوہزار بائیس ویدان سبہ چناؤں میں بی جے پی نے یہاں کلین سوپ کیا تھا ہم اس وقت علی گرڈ کے اوپر کوٹ علاقے میں ہیں اور علی گرڈ کی جو کہانی وہ تالے اور چاوی کے بغیر تو پوری ہونی سکتی تو اب ہم نے دیکھیں کارکانہ ڈونڈا جہاں پر چاویاں تیار ہو رہی ہیں یہ چاویاں یہاں بن رہی ہیں اور یہیں سے پھر پورے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں چچا نام کیا آپ کا؟ اکبال نام ہے اکبال صاحب؟ جی جی کیسا ہے کام ہم آج کل؟ کام نہیں ہے ارے اتنی ساری چاویاں رکھی ہوئی ہیں یہ کتنی تھی ہیں بھائی سب یہ تو مدربی نہیں ہوئی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کرا بھئی؟ محمد فیضل کیا حال ہے بھئی کام ہے؟ کام بہت مددہ ہے؟ کام بہت مددہ ہے؟ بہت مددہ ہے اچھا تو جو آپ کے کاریگر کام کر رہے ہیں دنبر میں کتنے کام کر لے کے ہوں گے؟ ہزار پندر سوگا بھر ہزار پندر سوگا کام چار بار لوگا تو اتنا مددہ کیوں ہے کام میں؟ کیا وجہ ہے؟ شیروانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی یہ جو علیگڑی شیروانی ہے وہ راشپتی بھی پہنتے ہیں پردھان منطری کو بھی اس طرح کی شیروانی پسند ہے اور علیگڑ میں جب جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ شیروانی جب ان کو ڈگری حاصل ہوتی ہے اس دن وہ اس پہنتے ہیں تو آپ کا نام سر؟ میرا نام اختر مہدی ہے اختر مہدی صاحب یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہندوستان کے بہت سارے راشپتی جو ہیں انہوں نے شیروانی پسند آئی ہے تو آپ نے کس کس کی سلی؟ ہم نے سب سے پہلے تو اے پی جی ابو کلام صاحب کی سنی تھی اس کے بعد پرنم مکر جی صاحب کی سلی اور حامیت انساری صاحب کی رامنات کو ونڈی لیٹس ابھی دیر دو سال پہلے جو پریسیڈنٹ آف انڈیا تھے رامنات کو ونڈ جی ان کی دو شیروانی سلی تھی ایک بلیک کلر کی بسکوٹی کلر راہل گاندی کی بھی سلی تھی پچھلے دس سال میں ووٹ شیئر کے حساب سے دیکھیں تو آکڑے اکلیش اور راہل کو فیور نہیں کر رہے دو ہزار بائس ویدہ سب اچناؤں میں بی جے پی کو ایک کیاون دشملہ سات فیصد سپا کو تیش دشملہ نو فیصد کانگریس کو ایک دشملہ نو فیصد ووٹ ملے تھے جبکہ آر ایل ڈی کو چھ فیصد ووٹ ملے تھے سپا اور کانگریس کا ٹوٹل جوڑیں تو یہ بی جے پی کے آسپال بھی نہیں پہنچتا جبکہ جاٹ لینڈ میں بی جے پی کے پاس اس بار آر ایل ڈی کے طور پر تروپ کا اتقا بھی ہے دو ہزار انیس لوگ سب اچناؤں میں بی جے پی کو چھپن دشملہ سات فیصد سپا بسپا مل کر چناؤں لڑی انہیں چھتیس دشملہ سات ایک فیصد اور کانگریس کو چار دشملہ تین سات فیصد ووٹ ملا تھا یعنی سپا بسپا اور کانگریس تینوں کے کل سکور سے بی جے پی کا سکور زیادہ ہے دو ہزار سترہ ویدان سب اچناؤں میں بی جے پی کو اٹھارہ دشملہ ایک فیصد اور کانگریس کو چار دشملہ اٹھ فیصدی تو آر ایل ڈی کو تین دشملہ نو فیصد ووٹ ملا کانگریس سپا کا جوڑ یہاں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے دو ہزار چودہ لوگ سب اچناؤں میں بی جے پی کو اٹھارہ دشملہ تین فیصد سپا کو اکیس دشملہ تین فیصد اور کانگریس کو پانچ دشملہ نو فیصد ووٹ ملا تھا انک گڑت میں یہاں بھی بی جے پی سے اکھلیش راہل مل کر بھی کافی پیچھے ہیں ہم اس وقت علی گڑھ کے اوپر کوٹ علاقے میں ہیں آپ دیکھیں یہاں رمضان کی رولکیں ہر طرف چہل پہل ہے تراوی ختم ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی خریداریوں میں آ لگے ہوئے کچھ لوگ یہاں ہیں آپ کا نام محمد عمران صاحب عمران صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں ٹیکنیشن ہوں دامن ٹھیک ہے ہاں اللہ اچھا یہ بتائیے کی آپ کا شہر کے جو سانسد ہے ساتیش گوتم صاحب انہوں نے شہر کو کچھ بہتر بنایا جی ہاں پہلے سے کافی اچھے خاصا ڈبلیٹمنٹ ہوا ہے جگہ جگہ میں نے دیکھا کام کت ہوئے کافی سڑکے بن نہیں ہے پڑیا بن نہیں ہے اور کافی اچھے خاصا ایڈیا میں اپنے کام چلنا ہے آپ کا نام سے جا میرا نام رئیس ہے شہر کا صحیح آل ہے اللہ کرم اچھا راشن وغیرہ مل رہے گیا راشن کی تو پوزیشن ستویادہ خراب ہے راشن کی پوزیشن ستویادہ خراب ہے آج ملنا تھا نہیں ملا پہلی چپ تک پندرہ تاریخ ہو گئی آپ کا نام بھئی محمد صاحب سی اے کے بارے میں سنا ہے اس سے آپ کے ووٹ دینے کے طریقے میں کچھ بدلے گا ووٹ دینے طریقے کیا پارٹی دیکھ کر ووٹ ہو تھا ابھی تو پانچ سال میں ہم نے کچھ دیکھا نہیں تو ووٹ ہے پانچ سال میں کچھ دیکھا نہیں کچھ دیکھا چودر بریندر جو ہے وہ پہلے رہ چکے ہیں اچھا کام کیا تھا کام ہوا ہے تو تھوڑا سیو لینگی تاریخ بھی بھائی ادھر شہر میں کام تو ہم علیگرد میں ہاتھی والے پھول علاقے میں آپ کا نام کیا ہے محمد صاجد شہر میں ستیج گوتم آپ کے سانسد ہے کیسا کام کیا ہو اب وہ ستیج گوتم نے یہاں تو کچھ کام نہیں ہوا یہاں تو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں سب خراب ہیں مسلم علاقوں میں کچھ نہیں ہو رہا اچھا خیت بھاؤ کی بات کہہ رہے ہیں ہاں مسلم علاقہ مسلمانوں کا تو وہاں پر یہاں ڈیئر سال سے روڈ خراب ہے کچھ نہیں ہو رہا اچھا آپ کا نام صاحب محمد شانواز شانواز صاحب یہ بات آپ صحیح لگتی آپ بھی مانتے کہ ایسا ہو رہا ہے کوئی ڈبلیمنٹ کے نام پہ تو دیکھ رہے ہیں آپ سلک میں کتنے گھڑے ہیں یہاں سے اگر کوئی نکل جائے تو اوپر کوٹ جانے میں تھک جائے گا اگر آدمی اگر گالی بھی لے کے نکلے تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہاں رہنے پتا نہیں سلک سبل لائن میں کام ہو رہا کوئی یہاں کام ہی نہیں ہو رہا میرے نام محمد جمال احمد جمال صاحب یہ بتائیے کہ مسلمانوں کا جو بوٹ ہے ایک گڑھ بندن نے تو گیا کہا اگر مایواتی جی نے مسلمان کنڈیڈیٹ دے دیا تب مسلمان کیسے بیسکتا کرے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ مایواتی جی مسلمان کنڈیڈیٹ یہاں سے دیں گی گڑھ بندن نے اپنا کنڈیڈ یہاں سے گوشت کیا ہے چودری بیجندر سنگھ جب وہ پہلی بار ایمپی بنے تھی تو سب سے زیادہ فنڈ ایمیو کو انہوں نے ہی دیا تھا ستر لاکھ روپہ یہ بھی کہہ سکتے لیکن انہوں نے کام کیا تھا اپنے کار ریکال میں سب سے پہلا فنڈ انہوں نے ستر لاکھ روپے ایمیو کو دیا تھا جسے ایمیو میں بہت کام ہوا اس کے بعد دو بار جو اس وقت موجودہ سانسد ہیں انہوں نے اپنے کار ریکال میں ایمیو کی نہیں کچھ نہیں کیا سوائے جنہ کی تصویر کی اور رہا ساواز شہر کے وقاس کا تو میں سمجھتا ہوں شاہر کی 90% آبادی ان کو بائی فی جانتی بھی نہیں کیوں کو کبھی نکلے ہی نہیں فیلڈ میں ایمیو کو لے کر جو باتیں ہوتی ہیں اس کا کیا اس کو لے کر مسلمانوں کے دنے دیمان بس کیا ہے وہ گندی رات نیتی کرتے ہیں اور کچھ نہیں بس ہندو مسلمان پر رات نیتی سب کو ایک نظر سے دیکھیں ایم پی وہ سب کے ہیں صرف ہندووں کے تھوڑی نا دیکھیں جو ایمیو کا معاملہ ہے منوٹی کو لے کر مسلمانوں نے اپنے پیسے سے اپنے ہی سمپتیاں ایمیو کو دان کر کے ایک ادارہ کھڑا کی ایک سنستہ کھڑی کی اب اس میں اگر 50-50 کا فارمولہ ہے اور وہ بھی ہم لوگوں سے چھینا جا رہا ہے تو مسلمان تعلیم لینے کی یہ کہا جائے گا سرسید نے غالب سے آئین اکبری پر تقریز یعنی فارورڈ لکھنے کے لئے کہا جس پر غالب کا جواب بہت ہی دلچسپ ہے غالب نے کہا ماضی کو چھوڑو فیوچر کو دیکھو مستقبل کو دیکھو اور اس طرح مستقبل کا تانہ بانہ گنہ شروع کیا گیا اور ایمیو وجود میں آنے لگی سرسید نے اس کے تین مقصد بھی بتائے سہی شروطہ شد نیتکتہ آزاد فکر آزاد جانکاری ایچ آر گب ایمیو کو اسلامی دنیا کا پہلا اتیا دھنک شکشن سنستان لکھتے ہیں گب نے لکھا ترکی میں ایجوکیشن پر جو کام فواد پاشا اور مدھت پاشا نے کیا ایران میں حجت الاسلام شیخ خادی نے کیا مصر میں مصطفیٰ کامل اور افغانستان میں جمال الدین صدیقے نے کیا ٹھیک ویسا ہی کام ہندوستان میں سرسید نے کیا مگر آج سرسید کی ساتھ دعو پر ہے ایمیو کو لے کر کے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں جسے لے کر مسلمانوں میں بیچینی ہے ناراضگی ہے سمارٹ سٹی کی یہ روشنی اچھی ہے مگر علم کی روشنی کے کیا کہنے شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ نسل در نسل تیرا درد نمائیہ ہوگا علی گر سے کیمرا پرسنٹ فرمان ملک کے ساتھ میں حسین رزوی انڈیا ٹیوی کے لیے